بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد اسلام علیکم ڈیر ویورز میں آپ کا اپنا سالجر ڈاکٹر محمد علی آپ کی اپنے یوٹیوب فیس بک پلائٹ فارم ڈاکٹر ایمالی سالجر سے آپ سے مخاطب ہوں دیروں دعاوں کے ساتھ اور دعائیں میری آپ کے لئے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لئے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لئے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سمامین ویورز یہ ایک سیریز ہے جو میں شروع کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ مختصر مختصر جامع ترین پر اثر ترین وضائف یہ آپ کے زندگی کے جو بھی معاملات ہیں ان کے اندر یہ انشاءاللہ آپ کو ہیلس کرنے جائیں گے اور اس کے لئے اگر کوئی آپ کنسلٹیشن لینا چاہیں تو یہ نمبرز میرے آپ کے ساتھ نہیں ہیں قرآن سنت کی روشنی سے رنگ روشنی کشپو کی مدد سے آپ کے جو بھی دینی دنیاوی مسائل ہیں نمبرز کے اوپر کال کیجئے کنسلٹیشن بک کیجئے اور ہم بات کریں گے انشاءاللہ یہ جو وظیفہ ہے نا ناظرین دیکھیں بخار کی قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے نارمل بخار ہے دو تین دن وہ اتر گیا ایک ہوتا ہے باری کا بخار تو باری کا بخار یہ ہوتا ہے کہ آج ہوا کل صبح اتر گیا شام ہوئی پھر چڑھنا شروع ہو گیا یعنی یہ لمبا لمبا چلتا ہے کئی لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے اللہ رحم کرے ٹی بی والا مسئلہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی کئی دفعہ باری کا بخار ہوتا ہے شام کے ٹائم پر فیل ہوتا ہے زیادہ تو یہ جو میں وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ اس باری کے بخار سے جان چڑھوانے کے لئے ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو باری کا بخار چڑھتا ہے آتا ہے تو یہ آیت یہ آیت جو ہے یہ آپ نے کسی پیپر پہ لکھ لینی ہے کوئی مومی کاغذ لے لیں جو اس کو کہتا ہے بٹر پیپر ٹائپ ہوتا ہے جو وہ لے لیں اس پہ آیت یہ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں پھر لکھیں پھر اسے نا آپ تیہ کر کے جو ہے وہ اس کو مطلب لپیٹ لیں اور مریض کا جو بازو ہے اس کے گردہ آپ اس کو باندھ دیں انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ شفاہ عطا کرے گا انشاءاللہ یہ ہوگا کہ باری کا بخار جو ہے یعنی ایک دن شاید اگلے دن ہو اس سے اگلے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے دے گا اچھا پھر جس وقت یہ اتر جائے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آیت مبارکہ آپ نے لکھی ہے یا جس چیز میں لپیٹا ہے اس کو آپ نے چلتے ہوئے پانی کے اندر جو ہے وہ بہا دینا اور آپ یہ دیکھئے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفاہ عطا فرماتا ہے اس کے علاوہ اگر باری کا بخار ہے ایک اس کے لئے اور بھی جو چیز ہے وہ بھی میں ارث کر دیتا ہوں کہ باری کا بخار ہے دردوں کی شکایت ہے تو سورہ انکبوت جو ہے انکبوت جو ہے وہ مکڑی کہتے ہیں انکبوت کو عربی میں تو وہ آپ لکھ لیں مطلب کسی چیز سے پاک سیاہی سے لکھیں اس کو اس کو پانی سے دھو کے پیئیں اللہ تعالیٰ بخار جو ہے اور درد وہ ٹھیک کر دے چیزқا ہے ہمارہ چیز کانیما تو